ایوانی صدر میں یوم پاکستان پر سیول ازازہ دینے کی پروکار تقریب صحافت کے شعبے میں گران قدر خدمات پر دنیا نیوز کے پروگرام نکتہ نظر کے سینئر تجزیہکار مجیبو رحمان شامی کو حلال امتیاز سے نوازا گیا فن کے شعبے میں شاندار کار کردگی پر اداکار قوی خان کو نشان امتیاز بعد اس وفات اتا کیا گیا اداکار سوحیل احمد نے ان کا ایوارڈ وصول کیا مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات کو بھی ازازہ سے نوازا گیا گورنر ہاؤس لاہور میں یوم پاکستان پر ازازہ دینے کی تقریب قومی کپتان بابر آزم کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا مختلف شعبہ اے زندگی میں نمائی خدمات سر انجام دینے والی شخصیات نے ازازہ وصول کیے گورنر ہاؤس ویشاور میں بھی تقسیم ازازات کی پروکار تقریب تجدید اہد وفا کا دن یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جوا رہا ہے مل بھر میں تقریبات حمد و جورت کی لازوال داستان رکم کرنے والوں کو اخراج و عقیدت پیش وفاقی دارو الحکومت میں 31 اور صوبائی دارو الحکومتوں میں 21 اکیس توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز فضل اللہ اکبر اور پاکستان زندہ بات کے ناروں سے گونج اٹھی جنن سنزیر وادیہ نیلا میں یوم پاکستان کی تقریبات پاک فوج اور زلہ انتظامہ کا اشتراک سیلوسی سے ملکہ کینن کے مقام پر مرکزی تقریب پاک فوج اور سکاؤرز کے مشترکات شاکس جو بندستوں کی سلامی تقریب میں یادگار کشمیر سیلسی وال کا بھی افتتہ آٹھ مقام سے کیلن اور دو دنیال سے کیلن تک ریلی بھی نکالی گئی یوم پاکستان مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلے کی پروکار تقریب پاک فضائیہ کے چاک جو بندستے نے ذمہ داریاں سنبھال لیں مہمانہ خصوصی ائر وائز مارشل عمران ماجدری نے پریٹ کا معینہ کیا مزار اقبال پر پھولوں کی چادر جڑھائی جو میں پاکستان وزیر اعلیٰ گورنر سندھ اور اعلیٰ شخصیات کی مزار اقبال پر حاضری اور فاتح خوانی صوبائی وزرہ بسات ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں یو میں پاکستان پر صدر مملکت کی قوم کا مبارک بات بانیانے پاکستان کی جدوجہد اور لازوال قربانیاں کو خراج اتحسین پیش کرتے ہیں آریف الوی کا پیغام آج کا دن موجودہ حالات پر غور و فکر کی دعوت اور خوشحال مستقبل کی تحریک دیتا ہے پچھتر سال کے سفر نے ہمیں جنگوں سے نبرداز ماہ ہوتے بہرانوں سے نمٹتے دیکھا ہم نئون چیلنجز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا جو ہمارے سامنے ہیں وزیراعظم شہباز شریف پاک امریکہ تعلقات میں اہم سنگی میل امریکی کانگرس میں پہلی بار 23 مارچ کو یوم پاکستان کے طور پر منانے کی قرارداد پیش قراردار نیو یارک سے ڈیمکریٹی کانگرس رکن جمال باومن نے پیش کی پاکستانی سفیر سردار مسود خان جمال باومن کے شکر گزار پنجاب میں عام انتخابات تیس سیپرل کو نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن نے شیڈول واپس لے لیا پولنگ کے لیے آٹھ اکتوبر کی نئی تاریخ کا اعلان تمام سٹیک ہولڈرز کی بریفنگ کے بعد آرڈر جواری فیصلہ الیکشن ایک کے سیکشن اٹھاون اور آٹ سی کے تحت کیا گیا ہے تحریری حکم نامے کا مطن الیکشن کمیشن کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہے ملک کو بڑے آئینی بہران سے بچا لیا گیا تیس سیپرل کو الیکشن ہوتے تو ہمیشہ کے لیے متنازع ہو جاتے قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو دو صوبوں میں حکومتیں قائم ہوں گی ایک شخص کی مرضی پر آئین نہیں چل سکتا وہ جب چاہے آئین توڑ دے جب چاہے اسمبلی توڑ دے یہ نہیں چلے گا مریم اورنگ زیف کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم پنجاب کے انتخابات اکتوبر تک ملتوی کر کے الیکشن کمیشن نے آئین کے خلاف ورزی کی پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو چکا آئین کے حفاظت کے لیے ہر کسی قودلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ہم نے اپنی دو صوبائی اسمبلیوں کو اس امید کے ساتھ تحلیل کر دیا کہ انتخابات نوے دن میں ہوں گے امران خان ساری دنیا کو شک تھا یہ الیکشن آگے لے کر جائیں گے ترکی میں زلزلے سے نقصان ہوا لیکن الیکشن شڈول تبدیل نہیں ہوا آئین میں نوے دن کا ذکر ہے سیکیورٹی اور پیسو کا نہیں انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کے ساتھ پاکستان کی ساکھ بھی کھو دی ہے شیخ رشید راہور میں بیٹھا شخص اداروں کا کوئی احترام نہیں کر رہا امران خان پاکستان کو کمزور کرنے کے جڑے پر چل رہے ہیں کسی کو بھی جھمولیت کے خلاف سازش نہیں کرنے دیں گے گورنر سین کامران ٹیسوری کی میڈیا ٹاک اس وقت متحد رہنے کی ضرورت مل کر موشی مشکلات پر قابو پانا ہوگا دہشت گردی کا ناسور ختم کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ سین مراد علی شاہ